اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو لیٹیسٹ نیوز لیٹیسٹ نیوز دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں جنرل پرویز مشرف کو وطن واپس لانے کا فیصلہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو پاکستان لائے جا رہا ہے اور اس مقصد کے لیے ایک ائر ایمبولنس تیار کی جا رہی ہے جو ڈاکٹروں کی طرف سے سفر کی اجازت ملنے پر دبائی سے سابق صدر کو پاکستان لے کر آئے گی ذرائی نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی گرتی ہوئی صحت کے پیش نظر پاکستان فوج کے حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں پاکستان لاکر ان کا علاج کرائے جائے واضح رہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف دو روز قبل ٹویٹر پر یہ کہہ چکے ہیں کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی گرتی ہوئی صحت کے پیش نظر انہیں اپنی باقی ماندہ زندگی پاکستان میں باعزت طریقے سے گزارنے کا موقع ملنا چاہیے وزیر دفاع کی اس تجویز پر ان کے ساتھی وزران نے نہ تو کوئی تبصرہ کیا مگر پاکستان مسلم نون کے کارکنوں نے سوشل میڈیا پر انہیں سخت حدف تنقید بنا دیا سابق صدر جنرل پرویز مشرف ایک پیچیدہ بیماری کی وجہ سے دبائی کے ایک نجی ہسپٹل میں زیر علاج ہیں ان کے اہل خانہ نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں لوگوں سے اپیل کی تھی کہ اس مشکل وقت میں ان کے لیے دعا کی جائیں